موسیقی 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 سیاسی طور پر اور ساڑھے چار سو غیر قانونی پلازے بن چکے ہیں گلیوں میں محلوں میں بیسمنٹیں نو گو ایریاز ہیں فورڈ کے اندر میں نہیں بتانا جاتا کہ والشٹی ڈی جی والشٹی نے کیا کہا کہ کہ اگر یہ ہٹانا ہے تو میں فوٹا میں جس آپریشن کرنا پڑے گا تو آپ یہی سے انتازہ لگا لیں ابھی تو والشٹی کے اندر آپ داخل نہیں ہوئے جائج صاحب کیا آرڈر سے انہوں نے کہا مجھے یہ نہ بتائیں آپ یہ بتائیں فورڈ صاحب کو کتنی چاہیے یہ بڑی واضح ہے اور یہ عدالت میں ایڈمیٹ کیا کامران شاری صاحب نے کہ ہم بے بس تھے نہ فنڈ سے نہ ہمارے پاس فورس کوئی تھی پرچے وغیرہ کوئی آج شیل کر کے آتے ہیں اپنا اور کل غیر کرو نہیں کاموں کے خلاف کوئی اکشن لیتے ہیں تو کیا ہوتا ہے آج آپ نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا ہے کہ یہاں پر سٹھا کھانا چاہیے یار مزدار چیز ہے وہ دیکھ کے یاد آگیا وہ ویسے یہ بھارے لکھوں بھاگ گیا دیکھ کے صدیق صاحب اس کا سٹھا اٹھوانے آگئے صدیق صاحب پلازا والوں کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں اب میں نے تو مقصد یہ ہے کہ دال لوٹی کے لیے نہیں میں آنا لیکن یہ آپ صرف دیکھ لیں اور ایک کام اور آپ نے کرنا ہے یہ گاڑی ساری صوبوں کے گھڑیاں آپ نے محول ضرور دکھانا ہے صرف ایک گاڑی کے اوپر یہ دکھا دیجئے گا روشنی ڈال کے یہاں مٹی اور پولوشن کا کیا حال ہے آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں جو آدمی رہا ہے نا جی جہاں میں اور آپ میں آپ جو پروگرام کر رہے ہیں آم اور میں آپ پروگرام کر رہے ہیں اس کے بعد آپ اندازہ لگا لیجئے گا کہ یہاں عام آدمی کا کیا حال ہوگا یہ وہ شباز شریف نواز شریف کا لور ہے نا آپ دیکھ لیں ان کے ذمہ ذمہ داریاں تھی کیا کر لیا انہوں نے انہوں نے وہ کمپنیاں بنا لیے لوڈ مار کے لیے بے جیساری ٹریفک کا کیا حال بنگتا ہے چونکہ 3540 فٹ پر جگہ پر کبضہ ہے صرف رائیڈ ہینڈ پہ لیپڑڈ ہینڈ پہ بھی 3540 فٹ پہ جگہ پر کبضہ ہے ستر فٹ پہ سو فٹ سڑک پر ستر فٹ پہ کبضہ ہوگا وہاں صورتحال کیا ہوگی اور زندگی کی روانی کیا ہوگی بڑی متاثر ہوگی بہت سارے مریض یہاں پھال جاتے ہیں اور تاروں کے گچھے آپ دیکھ سکتے ہیں وہ دیکھیں آپ یہ مین علاقہ ہے لوہاری کا مین علاقہ میں ہم کھڑے یہ آپ دیکھیں کہ کون تھی کل تھی دیا اس کی تھوڑا کلوز جائے اگر کیمروز تو یہ تاروں کے گچھے یہاں دیکھیں کسی بھی لمحے آتی زدگی ہوگی تو یہاں آلات بربادی کی طرف سلے جائیں گے خدا نہ خواستہ لیکن فہد صاحب یہاں پر یہ جو قصوروار یہ لوگ نہیں ہیں یہ تاجر نہیں ہیں یہاں پر وہ قصوروار ہیں جنہوں نے تیس سال یہاں پر حکومت کی ہے لیکن یہاں پر قانون کا نفاظ نہیں کیا یہاں پر جو قانون ان کو کہتا تھا وہ نہیں کیا کوئی اقدامات نہیں کیے اور اب صورتحال یہ ہے کہ سو بھٹ کی سڑک پر صرف دس بھٹ کا راستہ چھوڑ دیا گیا ہے اور نوے پوپر قبضہ ہے گاڑیاں کھڑی ہیں ٹھیلے لگے ہیں اور تمام ترجو گیر کلوں نے کیا سیریس ہو رہے ہیں یار کچھ کھاتا تھا نا کھائے کوئی سیریس ہونے والی اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ تیس سال تیس سال تک حکومت کی ہے یہاں پر آئیں جی کچھ کھاتے ہیں آئیے میرے ساتھ خاملے کے اچھا چاہتے ہیں کیا آل ہے ٹھیک ہے ٹکڑے ہیں کیا نام ہے آپ روز کھاتے ہیں یہاں سے مزیدار بناتا ہے آپ کو پتا ہے اس لیے علاقہ میں نے تو اس لیے کہہ رہا تھا نا آپ کو کہ یہ کوئی رہنے شہنے کے لیے یہ تو چھوڑیں اس بات کو میں کسی کی دال لوٹی ہے اس حوالے سے نہیں ہوں یہاں سے یہ علاقے کا تاریحی منظر دیکھیں کہ رونک ہے اس بزار میں لیکن تجاوزات جگہ جگہ ٹھیلے اور تاروں اور بڑی بڑی مارتیں یہاں پر تاریحی مارتوں پر بنا دی گئی ہیں پلازے بنا دی گئی ہیں اس نے ان بارہ دروازوں کا لاہور کے بارہ دروازوں کا خسن تباہ و برباد کر دیا ہے تو یہ بات یہ کام کرنا چاہیے تھا انتظامیہ کو یہ بھئی ہے یہ بھئی ہے یہ عید الہزاد کی نماز ساڑھے چھے بجے اچھا غربن ابھی عید آنی ہے شدکل ہے یہ دیکھیں نا میں صرف یہ بتانا چاہ رہا ہوں یہ خوبصورتی کا حال کیا ہے یہ کام بھی جسٹیس علیہ اکبر قریشی صاحب کی حکم پر ہونے ہیں تو پھر انتظامیہ کو گھر چلے جانے یہ بینرز کال لگانے دیتا ہے یہ بینرز اللہ ہے جیس طرح لگا بھی دی یہ بینرز اللہ ہے دیکھنا یہ پی ٹی آئی کے بھی دیکھیں ابھی الیکشن لڑ لیا ہے اور ٹھیک کیا غلام اچھا چھو سوری یہ نیا الیکشن لڑ رہے ہیں غلام میدین صاحب جو بھی ہے یار یہ حمزہ صاحب کیلکے میں ہم کھڑے جو بھی ہے یار یعنی یہ اس طرح تو نہیں ہے نا بیٹ کے آپ نے مزاق بنایا ہوا یہ دکھائیں جی بینرز یعنی یہ نظر تو آنا چاہیے یہ خدا رہا ہم چاہ رہے ہم کیا چاہ رہے ہیں ہم یہ وال سٹی کا اصل حسن بھال کرنا چاہ رہے ہیں کہ جو اس کا اصل گرینجور ہے جو پتہ لگے یا نہیں یہاں ہمارتے کے نظر آرہی ہیں آپ کو بڑے بڑے بوڑوں کے پیچھے چھپ گئی ہیں جو بہت بڑے ہیں جیس طرح ہار روڈ کے بوڑ جو ہے وہ ہائی گوڑ کے حکم کے بعد اتارے گئے یہاں پورے کا پورا بازار جو ہے اس جو پر قبضہ تجاوزاد کی صورت میں آپ دیکھ سکتے ہیں رائٹ اینڈ لیفٹ میرے کیمرمین اگر دکھاتے جائیں یہاں صورتحال کوئی سجی یا مجری تو نہیں کہا نہیں یہ تو کبھی کبھی لگ رہی ہے جی زیادہ یہ صورتحال ہے یہاں کی اور اس کی وجہ سے تاریخی حسن اس کا ماند پڑ گیا دروازہ دکھا دیجئے گا یہ دروازے کے ساتھ کیا حال ہے آپ صرف یہ ہی بتا دیجئے گا کہ یہ لوہاری گیٹ کا دروازہ ہے اندرون گیٹ کا دروازہ اور یہ خوبصورت ترین دروازہ تھا اور آپ دیکھیں نا یہ دروازہ بند ہو سکتا ہے سارا ٹوٹ پوٹ کا شکار ہے اور یہ کام کرنا تھا یہ شاہی دور جب تھا نا شاہی دور میں یہاں پر اس دروے کے اندر نا اس دروے کے اندر وہ غالباً کوئی وہ خط ڈالنے والے کبوتر شاید وہ رکھا کرتے تھے یہ اس وقت کی سمال کے انہوں نے یہاں رکھی ہوئی ہے اور آج بھی موجود ہے یہ آپ صرف یہ دیکھیں کتنا کمال ہے یہ شریف گورنمنٹ کا یہ کوئی دائی سو سال پرانی ہے میرا خیال ہے وہ کون تھا جو رہا اپنے شب و روز میں گھم مر گئے جس کی منڈیروں پر کبوتر میرے یہ آپ یہ دیکھئے کہ تاریخ سے پیار کرنے والے لوگوں کی تعداد یہاں ختم ہو گئی شاید کیونکہ گرد و نوا میں جتنے بھی لوگ ہمیں نظر آئے انہیں احساس نہیں ہے یہ ہیریٹیج کتنی قیمتی ہے اور اس کی افادیت کتنی ہے اور انٹرنیشنلی اسے کتنا ریکوگنائز کیا جاتا ہے لیکن مولانا فضل مانسا کوئی بورڈ لگا ہوا یہاں دیکھیں آتا ہے نظام مصطفہ صاحب یہاں اور یعنی جی عبداللہ کو سائیں سکے ایڈوی بھی ہے یار یار خدا رہا خدا رہا تاروں کے کچھے اشفاق صاحب نے بڑی اہم بات آپ کو مین لوہاری گیٹ پہ کھڑے ہیں مین گیٹ پہ آپ کو دکھا رہے ہیں کہ یہاں تاروں کی صورتحال کیمرا مین اگر کلوز چلے جائیں گے تو زیادہ بہتر طریقے سے وہ صورتحال دکھا سکیں گے تھوڑا اگر کلوز آپ چلے جائیں گے تو وہاں آپ دکھا سکیں گے کہ تاروں کے گچھے جو ہیں وہ کس قدر جو ہے بے ہنگم صورتحال اختار کی ہوئے ہیں اور الجی ہوئی تارے ہیں اس کی ہوئی تارے ہیں کہ کوئی خوبصورت طریقے سے سے تشبیح نہیں دی جا سکتی یہ بھی کچھ ہے یہ پتہ نہیں پڑھا ہوا ہے میرا خواد ہے شہر پتہ نہیں پڑھا ہوا ہے گودام گودام آپ یہی سے یہ نہیں ہے لیکن یہ تو اس کو تجاوزادی کہیں گے نا آپ یعنی آپ یاد رکھیں تاریخی تجاوزاد اچھو بلکل وہی کپوٹر والی یا انٹیگویٹی ایکت 1975 سپیشل پریمیس ORDN 1985 200 فٹ کے قریب چیڑھیا نہیں پڑک سکتی یہ کانون ہے آپ 200 فٹ کے جسمی یہاں پر ہاتھی پڑک رہے ہیں چیڑھیا نہیں پڑک سکتی یہ کانون ہے اور یہ کانون ہے ڈی سی آر کے بیسکلی ایرکارار کیالو جی تو میرا خواہل ہے یہاں کہاں سے پجاوزات تو اٹھائے جا سکتے تھے حالت کو بتاتے ہیں کہ ہم کر رہے ہیں پریزر کر رہے ہیں کیا کر رہے ہیں دی جی کامران لشاری والسٹی آتھارٹی نے یہ بتایا کہ اندرون شہر تو فاٹا کی طرح ہے یہاں پر تو ہم آپریشن کر رہی نہیں سکتے کہاں ساملے کیوں کیا لے آپ کے طبیعت کیا نام ہے آپ کا گھنڈیریاں کس طرح دے رہے ہیں اسی روی کے لئے اسی روی کے لئے یہ مہنگی نہیں تھوڑی تو رائد رویت بھی کر دیتے ہیں بیشنا دے لے جائیں آپ رائد کر کے لے دیں گے کوئی بات نہیں اچھا رائد بھی مل جائے گی تاریخی رائد ہے جی تاریخ میں ہے نا تاریخ میں آپ کو یہ زیادہ بہتر ہے یہ زیادہ خوبصورت ہے یہ اسی وقت کی پیٹیاں پڑی ہیں یہ دلیور ہونا تھی پھر وہ سارا پارٹیشن ہو گئی سارے مسائل آگئے تو دلیور نہیں ہو سکتے دلیور نہیں ہو سکتے اور یہ بھی دیکھیں نا یہ آپ کو چار پائیوں سے ریلیٹڈ یہ کتنا خوصورت ہے غور تو کریں نا یہ زیادہ زبردست ہے جی اگر آپ دکھا سکیں دروازے پہ قبض ہے اصل بات یہ ہے مین دروازہ ہم تو باقی بات ہی نہیں کر رہے دور پہ قبض ہے جی سارا سارے کے سارا دروازہ جو تاریخی حسن کا حامل ہے جو بڑا خوبصورت ہے ہائی صاحب ہائی صاحب کس نے کروایا بھائی یہ جو پچھری گورنمنٹ ہے وہ ایسے اس کو بٹھا دے اس کو بٹھا دے ہم ہر ایک بندے کو جہاں مردی پیٹ گرا دے اپنے ووٹ کے لیے بعض میں پریشان عوام ہوتی ہے یہ ایک انڈیپیننٹ بائیس ہے انڈیپیننٹ بائیس ہے اوہ سیویاں بھی دیکھ لی میرے یار دیکھے پوڑا بھی میں نے دیکھ لیا مجھے کو بچپن یاد آ گیا یہ رکھی بچپن ختم کر دیا نا یہ اندرون شہر کا جو حسن میرے لیے تو شیڑیاں بھی جاتی ہیں یہ آنا بنتا ہے یہ بڑی اہم چیز ہے یہ تاریخی یادگار تحفظ نوادرات کے قانون 1975 کے تحت محفوظ قرار دی گئی ہے اس قانون کے تحت جو شخص اس یادگار کے کسی حصے کو نقصان پہنچائے گا بزا قطع بگاڑے یا تفدیل کرے گا اسے تین سال کے بامشکت یا پسیتر ہزار روپے جرمانہ دونے سزائیں ہو سکتی ہیں اس عمارب سے دو سو فٹ کے فاصلے تک کسی قسم کی تعمیر اور تنصیب جو ہے وہ ممنوع قرار ہے لیکن اس عمارب کے نیچے خیلے لگایا جا سکتے ہیں بیندر لگایا جا سکتے ہیں بھکا پی یاد آگا پینے والے مجھے نا کام کہہ دے لیکن اچھا ہے ہمارے بزور بیٹھے ہوئے ہیں سامالیکم چاہتے ہیں کیا آلے کریت ہے ٹھیک ہے ہوگی کیا نام ہے آپ کا ملی تو آپ ادھر ہی رہتے ہیں آہ ادھر ہی کتنے عرصہ ہوگے ادھر رہتے ہوگے میں ادھر ریل بے میں ریل بے میں کنے سال تانو ہوگے ادھر اندھے ہویاں ادھر اندھے ہویاں تین سال ریل بے میں موسیقی 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 نہیں کر رہے ہی سیری میں کیا ان کا حق نہیں ان کے آٹیکل بنیادی حق نہیں ہے اور کون کر رہا ہے پھر الزام آتا ہے فاسا پھر الزام آتا ہے کہ دالتے متاخلت کرتی ہے دالتے کیوں نہ کریں کیا اس طرح لوگوں کو مرنے دیں یہاں پر آپ صرف یہیں سے اندازہ لگائیں دہان سے بھئی ادھر دہان سے کمرمنٹ صاحب یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ تاریخی ورثے کے ساتھ ساتھ یہاں اترتے ہوئے بزرگ نے دیکھے بچے دیکھے کوئی بھی گر سکتا ہے کسی کا ٹکھنا فیکچر ہو سکتا ہے اور روڈ پہ لے کے جائے گا تو ایملنس میں بیٹھے گا تو باہر سٹھ بلوک ہے اور اس بلوکیج کی وجہ سے یہ گلیاں دیکھیں گے گلیوں کا نیچے دکھائیں نا یہ دیکھیں یہ شاید یہ آپ نظر آ رہا ہے کہ آپ کا وہ تاریخ بسیکلی تو یہ اولڈ ہے نا یہ سارا یہ ساری پوزیشن ساری سامنے رکھ لیں سب سے جو اہم بات ہے وہ یہ ہے کہ مجموعی اور ان میں سے صرف سات عمارتوں اور گھروں کو محفوظ کرنے کے لیے کام تو شروع کیا گیا لیکن دو سو چالے یہ دو سو سنتالیس اوپر بنے گی اور دو سنتالیس اسی طرح یہ جیسے پہلے جو ہاتھیں زیادہ کم بتایا جاتے ہیں پھر آپ جب وہاں پہنچتے ہیں ان کا سروے کیا جاتا ہے تو ہاتھیں زیادہ نکلاتے ہیں یہ بھی اسی طرح ہوگا اب دیکھیں یہ جو کیس تھا یہ پانچ یہ دیکھیں یہ دیکھیں جی خوبصورتی یہ خوبصورتی ہے یہ خوبصورتی ہے یہ لہور کی خوبصورتی اوریجنل لہور میں جا کے اندرونے لہور جا کے وال سٹی میں جا کے آپ کو دکھا رہے ہیں یہ دیکھیں یہ دیکھیں پیچھے اگر کیمرمن صاحب تھوڑا سا گھومیں گے تو یہاں آپ کو صورتحال نظر آئے گی یہ دیکھیں میں عزر صدیق صاحب کے ساتھ لوہاری گیٹ اندرون شہر خوبصورت ترین تاریخی ورسہ وہاں اس ورسے پہ کھڑے ہوئے فخر سے سر بلاندے ہمارا یہ میں ایک بات یہ کہنا سے ہوں گا کہ یہ واقعی ڈیجی کامران نشاری نہیں یہ صحیح کہا تھا کہ یہ اندرون شہر نہیں یہ فاتہ ہے نہ یہاں پر صفائی کا انتظام ہے نہ یہاں پر جو رہنے والے لوگ ہیں ان کے حقوق کا تحفظ کیا جا رہا ہے جس طرح سے گندگی پھیلی ہوئی ہے اس کو دیکھنے والا کوئی نہیں ہے تو یہ واقعی انہوں نے درست کہا کہ یہ فاتہ ہے اور فاتہ یہ بنا ہے جنہوں نے تیس سال یہاں پر حکومت کی اور یہاں کے رہنے والے لوگوں کے لیے کوئی اقدامات نہیں کیے اور اس کے ساتھ سادس کے ذمہ دار ڈیلی وارڈ سٹی آثورٹی کامران نشاری بھی ہیں جسٹیس حلیق برک رہی صاحب نے یہ کہا کہ بتائیں آپ نے ان لوگوں کے حقوق کے تحفظ کے لیے کیا کیا پلازے بنائے کیا پارکی یہ دیکھیں گندگی کے ڈھیر ہیں جی گلیوں میں چھوٹی چھوٹی گلی ہیں تاریخ گلی ہیں گھروں کے سامنے کھوڑا کرکٹ اور گندگی کے ڈھیر یہ معمول کی بات ہے یہ دیکھیں مین پہ مین پہ مین پہ حضر صدیق صاحب جہاں کھڑیں آپ بلکل دیکھیں کہ ان کے پاس ابھی دیان ہے پاؤں رکھنا یہاں کو چوہے شوہے آپ کو بڑے نظر آئیں گے بڑے طاقت وہ یہ دیکھیں یہ دیکھیں مردہ چوہے بھی پڑے ہیں جی یہ دیکھ سکتے ہیں دکانوں کے باہر صورتحال آپ دیکھ سکتے ہیں تنگ تنگ تاریخ گلیاں گندگی اور جو اصل حسن ہے اس کو ختم کرنے کی بہت بڑی سازش جو ہے اسلام علیکم کیا علیکم کیا پروگرام دیکھتے ہیں ہم سارا آپ کی میربانی مجھے یہ بتائیں سارا آپ بھی بہت اچھا ہے مجھے یہ بتائیں کہ یہاں صفائی کا کوئی انتظام نہیں صفائی ہوتی ہے صبح کے ٹائم ہوتی ہے دو تین دن نہیں آتے ایسی ہوتا ہے مکمل صفائی نہیں نہیں تو میر صاحب کو پتا ہے کہ یہاں لوگ نہیں آتے نہیں یہ نہیں پتا ہمیں یہ باغنے ہوتا آپ ایسے لوگ لوگوں کو کیوں دیتے ہیں کہ جو آپ کے لوگ کام ہی نہیں کر پائے آج بھی نہیں آئی ہے لیکن آپ پر جہیں زیادہ لگا لیں کہ یہ آپ کے جو ذلعی حکومت کے لوگ آئے تھے یا سیاستان آپ کے یہاں آکے ووٹ مانگتے ہیں تو آپ لوگوں پر ذمہ داری نہیں ہے کہ یار کم از کم اگر وہ دیکھیں ہم یہ نہیں کہہ رہے لیکن ہم جیسے لوگ یا فہد یا آپ لوگ آواز اٹھاتے رہتے ہیں آپ لوگوں کے اوپر بھی ذمہ داری ہے اور یہ یاد رکھیے گا یہ وال سٹی جو ہے نا الیدہ یہ آپ لاہور کے ساتھ نہیں ملا سکتے اس کے لیے ایک الیدہ آثورٹی بنائی کہ جنہوں نے یہ سارے مسائل دیکھنے ہیں تاریخی ورثہ دیکھنا ہے اس کا اور اس کو بچانا ہے یعنی ان علاقے کو پروٹیکٹ کرنا ہے کہ آپ اسی طرح انہی گلیوں میں پھریں آپ اسی طرح محسوس کریں کہ سو ڈیٹھ سو سال دو سو سال پہلے جیسا تھا تو وہ یہ آپ لوگوں میں اوپر بھی ذمہ داری تھی مگر آپ لوگوں نے کچھ نہیں کیا ہم لوگ کہا کے کہیں گے جیسے ہماری بات مانی جائے گی وہ مانیں گے آگے آئیں یہاں ٹرافک بلوگ ہو جائے گی صرف ایک شخص جو ہے اور ایک دو لوگ کھڑے ہو جائیں تو یہاں ٹرافک فوری طور پر بلوگ ہو جاتی ہے کیونکہ بڑا تنجسٹ علاقہ ہے بڑی تنگو تاریخ جو ہیں وہ گلی ہیں اور یہ آپ آپ دیکھ سکتے ہیں صورتحال نیچے دیکھیں نیچے ایک صورتحال آپ دیکھ سکتے ہیں مجھے شوٹ بریک لینا ہے بریک کے بعد چاہسا جی ایک بلے ہیں ان سے کوئی احوال جانتے ہیں صورتحال جانتے ہیں شوٹ بریک ہمارے چاہتھ رہے گی موسیقی